مان بجائے گا پاکستان اپنان 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 یا قرار احاق کرو یا قرار احاق کرو جیسی تقبیر اللہ اکبر سنتا ہے مکلا گھڑی کی سوئی کو پانچ اغسط کے بارہ بچ کر تیس منٹ پر واپس جانا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام اس وقت میں اسلامباد ہائی کورٹ کی بیلڈنگ میں موجود ہوں اور چند لمحات پہلے اس فیصلے کا اعلان کر دیا گیا جس کو آپ نے اب تک ٹیلویجن اور سوشل میڈیا پر سن لیا ہے اور دیکھ لیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 24 دن بعد رہائی کا فیصلہ سنایا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے یعنی توشا خانہ کیس میں جو چارجز تھے وہ مکمل طور پر ابھی ختم نہیں کیے کیونکہ وہ کیس تو ابھی لمبا چلے گا لیکن ان کی جو سزا موتلی ہے اس کا آج فیصلہ جاری کر دیا گیا سزا موتل ہوگی اور اس کیس میں رہائی کا حکم دے دیا اب کوئیسٹن یہ ہے جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے کہ کیا فوری رہائی ممکن ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی اور اگر فردر کیسز میں ان کو انوالو کیا جاتا ہے تب بھی میکسیمم یہ پروسس اور کتنے دن تک دلے ہو سکتا ہے ایک لاگ روپے مچل کے کے عوض عمران خان کی زمانت منظور کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور باہر کیا معاول ہے آج صبح سے ہی میں اس کو کور کر رہا تھا اندر کے کیا مناظر تھے وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں باہر کیا کچھ ہو رہا تھا وہ بھی دکھانے ہیں بلکہ باہر لیے چلتا ہوں وکلا نارے بازی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور کافی زیادہ شور شرابہ ہنگامہ آرہی ہو رہی ہے یہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر آپ مناظر پہلے دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بکلا کے ایک بڑی تعداد موجود ہیں اور یہاں پر میڈیا کی بھی تعداد ہے میڈیا کے لوگوں سے نمائندگان سے باتچیت کا سلسلہ جاری ہے اوبرال اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کے یہ مناظر ہیں یہ ویجول ہیں یہ عمران خان کے وکلا جو ہیں وہ اس وقت انٹرویوز دے رہے ہیں اور اپنی جو قانونی کامیابی ہے اس کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے وکلا موجود عمران خان کے وکلا بھی یہ کوئیشن بھی کر رہے ہیں کہ فیصلہ آنے کے بعد جتنی جلدی ان کی گرفتاری ہوئی تھی کیا فیصلہ آنے کے بعد اتنی جلدی ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی اس میں دو چیزیں ہیں اس کیس میں ان کی رہائی کا مجھے معلوم نہیں کہ کتنی دیر میں ہوگی لیکن ہاں دوسرے کیسز میں ان کی گرفتاری فوری طور پر عمل میں لائی جا سکتی ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ کی بیلڈنگ میں یہاں سے میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیلڈنگ ہے اور یہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی تو شارعہ دستور پر کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے کوئٹا قتل مقدمے میں انہیں زمانت دی ہے وہ پیش نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود انہیں زمانت ملی تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے زمانت کے حوالے سے کہ اگر کوئی ملزم قید ہے جیل میں ہے اور وہ پیش نہیں ہو سکتا تو سپریم کورٹ نے اس کی زمانت ایکسٹینڈ کر دی ہے تو وہی جو رول ہے وہ لاغو ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ پہ اور نیچے والی وہ ساری عدالتوں پر جہاں سے عمران خان صاحب کی زمانت جو ہے وہ مسترد ہوئی ہے اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ اپنی قانونی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کر رکھی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی ہے آج اس کی اوپر سماعت بھی ہوئی ہے لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تو میکسیمم جو پی ٹی آئی کے وکلا سے میری بات ہوئی کہ ابھی فوری رہائی اگر نہیں ہوتی ان کی تو میکسیمم اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کم از کم دس سے بارہ دن کا وقت انہیں مزید لگ سکتا ہے عمران خان کو جیل کی سلاخوں سے باہر لاتے لاتے ابھی قانونی جنگ کا یہ پہلا مرحلہ جیتا ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ابھی اور مرحلے باقی ہیں اور اسی طرح بہت ساری اور چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا ایک بات یہاں پر بڑی کلیر ہے کہ عمران خان صاحب کی سزا موطل ہوئی ہے ان کی جو پانچ سال کی ناہلی ہے وہ تب ختم ہوگی جب یہ کیس ختم ہو جائے گا پورا کیس ختم ہوگا اور وہ اس کیس سے بری ہو جائیں گے یہاں پر گرمی کافی زیادہ ہے تھوڑے اور بھی لوگ یہاں پر آس پاس ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں وخلا کی کیا رائے ہیں اور وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی کے حدے پر بدستور بحال ہیں مزید کیا کیا کچھ اس فیصلے کا اثر پڑا ہے ان کے اوپر وہ بھی سارا آپ کو بتانا ہے اب ہمارا اگلا جو لائے مل اور ٹارگٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس جو ججمنٹ اور کنوکشن ہے اس کو ہم سیٹر سائیڈ کروائیں جل سے جل لیکن آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ جس محنت اور کوشش کے ساتھ یہ کیس کھڑا کیا گیا وہ کوشش آج زمین بوس ہوگی وہ کوشش آج ان کی رائے گان گئی کیونکہ نہ وہ عمران خان کو توڑ سکے ہیں عمران خان آج بھی اپنے موقع پر قائم ہے وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں وہ پتھر کی طرح مضبوط ہیں ان کے رادے مسمم ہیں تو ان کو کیا حاصل ہوا سوائے اس کے کہ اتنی ساری جو ہماری سٹیٹ مشین بی تو اس کا غلط استعمال کیا گیا اور غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیے گئے یہ پریسیڈنٹ جو آج سیٹ کیے جا رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے تمام پولیٹیکل پائیٹیز جو دوسری ہیں ان سب کو ہانٹ کرتے رہیں گے تو امید تو یہ کرتے ہیں کہ سینٹی پریویل کرے اور لوگ جو ہیں اپنے حقوق کی طرف یہ جو سزا معتل ہوئی ہے اس میں کیا تین سال قہد اور جرمانہ ختم ہوا ہے اور وہ جو ناہلی ہے پانچ سال کی وہ ابھی سٹیل اگزسٹ کرتی ہے جس کو تھوڑا سا الیبریٹ کردے بہت سارے لوگوں کو کنفیوزن ہے یہ بتا لیں کہ سزا ختم ہوئی ہے یا ناہلی بھی ختم ہوگی ہے دیکھئے دو چیزیں ہوئی تھیں عمران خان صاحب کے خلاف پانچ اگست کو ایک ان کو سنٹنس ہوئی تھی یعنی تین سال کے سزا ہوئی تھی اور ایک لاکھ جرمانہ ہوا تھا اور دوسرا ان کو کنوکشن ہوئی تھی یعنی ان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی آج جو سسپینڈ ہوئے ہے یہ ان کی جو سزا ہے تین سال کی سزا جس کے وجہ سے وہ جیل کے اندر موجود تھے وہ آج سسپینڈ ہوئی ہے جو دوسرا فیصلہ ہے اور کنوکشن ہے وہ سٹل ابھی ان فیلڈ ہے اس کی اوپر جب مین اپیل میں فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ اس دن آئے گا اور اسی دن ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو فیٹہ وہ چینج ہوگی وہ ہائی کورٹ میں ہی ہے یہاں مین اپیل جو آپ ہیں جی مین اپیل جس کا نمبر دو سو تہتر لگایا گیا ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے آج اس کی ایک جو زیلی درخواستی ہماری جس میں ہم نے رہائی کے لیے درخواست کی تھی وہ آج اس کی اوپر فیصلہ آیا ہے اور اس کو ہم زمانت آن زبان میں کہہ سکتے ہیں لیکن مین جو کیس ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے مین جو اپیل جس دن ایکویٹل ہوگا عمران خان صاحب کا اس دن ان کی جو نائلی کا ان کے اوپر رہے ہے اس وقت نائل ہیں وہ وہ ختم تاب ہوگی اثر وائز وہ انفیلڈ رہے گی اب آپ کے لیے جو زمانت خارج ہوئی ہیں اور سائفر کیس یہ چیلنجنگ صورتحال ہوگی اس کو کیسے نمٹیں گے دیکھیں اس کے لیے ملٹیپل اپلیکیشنز آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے یہاں بھی موف کی ہوئی ہیں اور لہورائی کورٹ میں بھی دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں امید ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے استعداد کی تھی کہ گھڑی کی سوئی کو پانچ اگست کے بارہ بچ کر تیس منٹ پر واپس جانا ہوگا اگر وہ استعداد ہماری منظور ہوتی ہے تو ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اوورال بلینکٹ پروٹیکشن دے گی جس کے تحت ہم اگر ہمارے خلاف ایک نیا کیس سائفر والا بن بھی گیا ہے اور دیگر کیسز کے اندر بھی ہمیں گرستار نہ کیے جائے یہ ہماری استعداد ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور ہم ہو فل ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے پر جل سے جلد ہیرنگ کرے قانون میں تو عزالہ جو ہیں اس طرح ممکن ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ توشہ خانہ کیس میں اس کی سزا غیر قانونی تھی اور اس کو ناجائف طور پر جل میں رکھا گیا ہے تو ریاست کو اس کا ارجانہ برنا ہوگا آج اگر سزا سسپنڈ ہو سکتی ہیں تو یہ چوبی دن قبل بھی سسپنڈ ہو سکتی تھی آج اگر وہ قانوناً اس کا حق دار ہیں تو اس وقت کیوں نہیں کی گئی اور قانون یہی تو کہتا ہے کہ سزا جو ہیں وہ اگر بعدیو نظر میں نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ ہے تو سزاؤں کو سسپنڈ کرو لوگوں کو رہا کرو کیونکہ لوگوں کی غلط نظر بندی کا عزالہ کوئی نہیں ہے لوگوں کی غلط رہائی کا عزالہ ضرور ہے آپ اس کو پکڑ کے دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی میاد کی جل گزارے جی فیصلے کی حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ سزا کی حد تک سزا جو ہے وہ سسپنڈ ہو گئی ہے ہم نے بیسیکلی جو فیصلہ آیا تھا اس کو چیلنج کیا تھا اس میں ہم نے سسپنشن اور اپیل فائل کی تھی سسپنشن ہماری درخاص جو تھی آج چیف صاحب نے کوٹ کے اندر بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ آپ کی درخاص جو ہے اکسپٹ ہو گئی ہے اس میں جو سزا ہے ان کی وہ سسپنڈ ہو گئی ہے وہ موطل ہو گئی ہے الحمدللہ جو ہے ہم یہ قانون کے مطابق استعداء کر رہے تھے کیونکہ یہ شارٹ سینٹنس تھی ہونی چاہیے تھی لیکن اس کے اندر ٹیلے کیا گیا لیٹ کی گئی پہلے جو ہے نوٹس کی گئی سوالے سے کہ جناب اتنی لمبی جو ہے وہ جو ہے ڈیٹ دے دی گئی کہ ریکارڈ آئے گا پھر یہ کہا گیا کہ پیٹ خراب ہے یہ کہا گیا جی کہ ہماری تیاری نہیں وہی الیکشن کمیشن کے وکیل جو نیچے سارا کیس لڑ چکے ہیں تو ایک بہانے تھے چوبیس دن ہو گئے ہیں خان صاحب کو اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا انہیں فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں ضرور فرق پڑتا ہے اس قوم کو ضرور فرق پڑتا ہے آج چوبیس گھنٹے ایک بے گناہ بندے کو ایک بے قصور بندے کو جیل میں ڈالا گئے ایک ایسے آرڈر کے تحت جو کہ بالکل غیر قانونی تھا غیر آئینی تھا الحمدللہ آج خان صاحب کی زمانت ہوگی ہے اور خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے مزید مقدمے میں گرفتاری کے حوالے سے ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے جس میں ہم نے یہ استعداہ کیا ہے کہ فیئر ٹرائل ہر انسان کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے حوالہ دیا ہے اور وہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں پوری پروٹیکشن ملے گی کہ کسی مقدمے میں انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس موجود ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسے صاحبی کہہ چکے ہیں کہ آصف زرداری کیس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک مقدمے کے اندر گرفتار ہے تو اسے کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ وہی پروسس ہوگا اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ قانون کو نہیں توڑیں گے قانون کو فالو کریں گے شویب بھائی کب تک خان صاحب کو صلاحوں سے پات دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فورت وید ان کا ہونا چاہیے آج ہونا چاہیے یا کل تک ہونا چاہیے چونکہ پانچ اگست کو جس پوزیشن سے ان کو کنوکشن کے بعد فوری طور پر پانچ دس منٹ کے اندر گرفتار کیا گیا تھا اور بلکہ کیڈنیپ کیا گیا تھا جس انداز سے دروازے توڑ کے تو اس پوزیشن پہ ان کو ریسٹور کرنا پڑے گا اور وہ ریسٹوریشن بنتی ہے ایس پر لو کہ جس تاریخ کو ان کو گرفتاری ہوئی تھی جن طرح کے کیسز میں وہ بیل پہ تھے اسی پوزیشن میں ان کو واپس رانا پڑے گا اور یہ ہے سیٹر لو اور یہی ہم سمجھتے ہیں جس کے لیے ہم نے پریٹیکٹیو بیلز اپلائی کر دیئے میں ہم سنوں کہ آج وہ باہر آ جاتے ہیں کل آتے ہیں پرسو آتے ہیں